اسلام علیکم بلکم بلکم امید ہے سب دوست کاریس ہوں گے تو آج ویڈیو کا ٹاپک بہت عزت برزت سے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہاں سے یورپ جانا چاہتے ہیں جن کے بعد فریش پاسپورٹ ہیں انہوں نے کہیں ٹرابل نہیں کیا اور وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے ملک جائے جہاں پر ہمیں یورپ کسی ایسی کنٹری میں ٹرابل کریں جہاں پر ہمیں ایزیلی وہاں پر کا ویزا مل جائے تو یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لیے ویڈیو پوری واش کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ریپیس ٹھیک ہے پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کو انفرمیشن میں دلچسپی ہو تو چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپکی جب کروشیہ کروشیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ ایزیلی ٹرابل کر سکتے ہیں ویڈیو مل سکتا ہے تو کروشیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ کو ایزیلی ٹرابل کر سکتا ہے طریقے کیا ہوگا آپ کے وہی جیسے کسی اور ملک کے لیے بینک سٹیٹمنٹ لازمی ہوتی ہے ایف آئر سی لازمی ہوتی ہے آپ کا پاسپورٹ ویلیڈیو لازم ہے چار تصویریں چاہیے اس کے بعد پولیو کارڈ چاہیے اور اس میں آپ کو پولیس کلینر سارٹیفیکٹ دینا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے سمول کے لیے ٹرابل کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو ویکسینیشن کارڈ ہے وہ دینا ہوگا بینک سٹیٹمنٹ کتنی چاہیے اس کے بارے میں میں بتا دوں مینیمم کم سے کم سیمن سے ایڈ لیک اس کے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے اگر یہ ٹین لیکس ہوں گے تو ویل ان گوڈ ہے طریقے کار یہی ہے کہ آپ کا ویزا جو ہوتا ہے کروشیہ کے ایمبیسی پاکستان میں نہیں ہے اب یہ کس طریقے سے آپ اپلائی کرسکتے ہیں اپلائی کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی جو ویزا اپلیکیشن وہ ہم سممنٹ کریں گے ایران میں ایران میں یہ جب آپ کی سمیشن ہوں گی تو سمیشن کے بعد آپ کو وہاں سے ایشو ہوگا کہنا میں اپوائنٹمنٹ ایشو جائے گی اپوائنٹمنٹ ایشو ہوگی تو آپ کا ویل ایک دفع کہنا میں ہم ان کو ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے اس کے بعد وہ ہمیں اپرول بھیجیں گے اپرول کے بعد ہم انہیں پاسپورٹ سینڈ کرسکتے ہیں یا آپ کو خود بائی سیلف وہاں پر جانا پڑے گا تو آپ سیلف وہاں پر جا سکتے ہیں جیسی کہ وہاں سے اپرول آتی ہے تو آپ نے یہاں سے پارکورٹ لینا ہم ایران کا ویزا آپ کو آویلیبل کریں گے ایران کے ویزے کے بعد آپ وہاں پر کروشیا ایمبیسی جا کر اپنا ویزا لے سکتے ہیں ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ وہاں پر آیا پاکستان میں اس کے ایمبیسی نہیں ہے تو وہ ایران آپ کو جانا پڑے گا ایران سے آپ اپنا کروشیا کا ویزا لے کر آپ ایزیلی وہاں سے بائی ایر جا سکتے ہیں یا واپس پاکستان آخر پاکستان سے بھی بائی ایر کروشیا کے لیے جا سکتے ہیں تو یہ ان دوستوں کے لیے ہیں جو دوست بہت ہی پریشان دے گئے ہمارا فریش پاسپورٹ ہے ہم کسی یورپ کے ایسے ملک جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں ایزیلی وہاں کا ویزا مل جائے تو اس کے لیے آپ کو یہ ملک بہتی زبرزے سے without travel history کے یہ ملک آپ کو ویزا دے رہا ہے یہ یورپ میں ہے یہ شینگن میں نہیں ہے یہ یورپ اسٹیٹ ہے اس کے برابر میں کون کون سے ملک ہے میں آپ کو وہ بتا دیں گے بوسنیا کے بلکل بارڈر اس کا بوسنیا کے ساتھ اور ہینگری کے ساتھ اس کا بارڈر لگ رہا ہے اور دوسری طرف اس کا ایک اور سیلوانیا ہے اس کے ساتھ اس کا بارڈر لگ رہا ہے ہنڈری کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بہاب پر کروشیا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر آپ کہنا میں جائے اور اس کی کوئی ٹرائبل ہیسٹری معنی نہیں رکھتے یہ بہت ہی بہتری ملک ہے آپ کا یہ جو اگر اس کا ویزا آپ کو مل گیا تو آپ کسی بھی ملک اچھے ملک آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایزیلی تو یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو دوست مجھ سے یہ ریکوست کر رہے تھے کہ پلیز آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم کسی ایسا ملک جا کے ٹرائبل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہماری ٹرائبل ہسٹری نہ ہو اور وہ ہمیں ویزا ایزیلی دیں تو کروشیا بہت اس وقت بہت اچھا اس کا ریشو ہے ڈروپ بوکس کے ذریعے یہ ڈی ایچ ایل کے ذریعے یہ آپ کے ڈاکمنٹ سارے وہاں کروشیا ایمبیسی بھیجے جاتے ہیں وہاں سے اپرول آتی اپرول کے بعد آپ کو ویزا اپوائنٹمنٹ ملنے کے بعد آپ یہاں سے ایزیلی ایران کے ایران میں جا کروشیا ایمبیسی سے اپنا ویزا کلیک کر سکتے ہیں یہ امید ہے ان دوستوں کو یہ انفرمیشن بہت اچھی لگی جن دوستوں کے یہ خواہش تھی کہ ہم کسی ایسا یورم ملک کا ویزا اپلائے کریں جو ہمیں ایزیلی مل جائے اور ویزا اپلائے کریں جو ہمیں ایزیلی مل جائے اور